بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ فلان جگہ پر فلان شخص زندہ ہو گیا اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا جس کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی جلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کے مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں اس پر امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ حمد کر کے قبرستان گئے اور جا کے قبر کھولی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برنا حالت میں بیٹی ہوئی ہے اور اس کا کپن گل چکا ہے پھر لوگوں نے کہا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے قبریں لاؤ میں قبریں پہن کر باہر نکالو چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر کے اور جا کے اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اس کے قبریں چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر اندر پھینک دی اس عورت نے ان قبروں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی پھر تیزی سے بشری کے طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کے طرف بھاگئی گھر جا کر اس عورت نے ایک کمرے پنے چھپ کر اندر سے کنڈی لگا دی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر ادم مجھے نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل کردے والا شخص ایس اندر آئے اور آ کے میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے اس نے کنڈی کھول لی اور کچھ لوگ اندر چلے گئے لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچیں تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ خال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں ہے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں رائی گئی تو پرشتوں نے میرا ایک ایک بات نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ خال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہے نہ خال ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنے مو سے کپڑا ہٹایا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیجے کا ہونٹ موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت رہ جائیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہونٹ کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیئے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہونٹ نہیں ہے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی املیاں پھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی املیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا تمام املیوں کے ناخن غائب تھے اس سے پوچھا تیری املیوں کے ناخن کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخن پالش لگانے کے وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا ہے چونکہ میں نے یہ سارے کام کر کے گھر سے واہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ دیئے گئے میرے ہونٹ بھی کاٹ دیئے گئے اور ناخن بھی کھینچ لیا گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے جان ہو گئی اور مردہ بے جان جیسی لاش ہو گئی چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا محترم خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہوناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کریں جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے جزاک اللہ